بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں نشاط احمد آپ سے مخاطب ہوں آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے رداد نویسی گیارویں جماعت کے اردو کے برچے میں سوال نمبر سات رداد نویسی کا ہوگا جو دس نمبر کا سوال ہوگا بڑا اہم ٹاپک ہے غور سے سنیے گا رداد نویسی فارسی جو جو لفظ ہے رداد یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس سے مراد سرگزشت یا احوال ہے عام طور پر رداد جو ہے اس کی دو اقسام ہیں ایک جو ہے روایتی رداد ہے اور دوسری جو ہے وہ غیر روایتی رداد ہے روایتی رداد کو پہلے پڑھتے ہیں یہ کیا چیز روایتی رداد دیکھئے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں مختلف مواقع آتے ہیں اور مختلف قسم کی تقریب کا احتمام کیا جاتا ہے جیسے کہلیں یوم قائد یوم پاکستان یوم آزادی سالانہ سالانہ تقسیم انعامات کھیلوں کی سالانہ تقریبات وغیرہ یہ ہے روایتی رداد روایتی رداد کی اگر ہم اس کے اہم نکات جو ہیں تو اگر بتا دیں تو زیادہ آپ کو لکھنے میں آسانی ہو جائے گی تو روایتی رداد لکھتے وقت جو ابھی میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ آپ نکات جو ہیں وہ ان کی ترتیب وہ ذہن میں رکھیں گے تو یہ آسانی سے آپ ازوداد کو لکھ پائیں گے دیکھئے جی کہ آغاز کیسے کرنا ہے کہ جب پہلے تو کیا ہوتا ہے کہ پروگرام کا جو کیا جا رہا ہے اس کا اعلان کیا جائے پھر کیا ہے انتظامی ٹیم کا چناؤ کیا جائے کہ اس تقریب میں کیا کیا کون کون جو ہے اس ٹیم کیسے بنے گا اور اس کو پورے انتظامات کر پائے گا اس پورے جو تقریب کی جا رہی ہے اس کے بارے میں پھر کیا ہے حال کی جو اس کی سجاوٹ جو ہے وہ چیز بھی اس میں شامل کریں جو مقررہ وقت پر اسادزہ طلبہ کی جو آمد ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیں پھر کیا ہے پھر کیا اگلا پہنڈی کیا ہوگا یہ تو ہے آپ کی انتظامات اور جو ساری چیز پھر ہے اگلی جو بات ہے وہ ہے سٹیج سیکٹری کے فرائض جو ہیں وہ کس نے انجام دینے ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے پھر کیا ہے پروگرام کا آغاز کب ہونا ہے پھر آغاز کیسے کرنا ہے کہ تلاوت قرآن و جید ہو پھر نات رسول مقبول پھر ملی یا قومی جو ترانہ ہے پھر مہمان خصوصی کی آمد پھر طلبہ کی تقاریر پھر پرنسپل صاحب کا خطاب مہمان خصوصی کا خطاب اور طلبہ میں تقسیم انعامات جو کرنے ہیں پھر جو جو مشروب کا یا کسی چیز کا جو احتمام ہے وہ پھر طلبہ کی روانی یہ ہے ایک روایتی اس رداد کی جو غیر روایتی رداد آجائے اس کے لئے کیا کریں گے غیر روایتی رداد کو ہم جو غیر رسمی رداد بھی کہلیں تو اس میں ہر رداد کا اپنا انداز ہوتا ہے اس میں مختلف واقعات جو ہماری زندگی میں وقوع پذیر ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں غیر روایتی رداد میں درزیل اب دیکھی گا میں جو بتا رہوں آپ لوگوں کو ان کو دیکھی گا جو شامل ہیں ان لکات وہ کیا ہے ایک ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ ایک میچ کا آنکھو دیکھا ہن اس کو جب آپ لکھیں گے ٹھیک ہے ایک شادی کی تقریب کا آنکھو دیکھا ہن ایک میلے کا آنکھو دیکھا ہن کہنے ایک حادثے کا احوال ہے بھائی کی منگنی وغیرہ کوئی شادی ہے اس کا اس کی جو ہے رداد آپ کیسے بیان کریں گے وغیرہ وغیرہ اگر ہم دیکھیں کہ رداد جو ہے آپ اس کے لئے کچھ ضروری ہدایات جو ہیں یا اہم اصول اس کے جو ہیں وہ ہم آپ کو یہاں پہ بتا دیتے ہیں کہ لکھنے والے کا مشاہدہ جو ہے وہ گہرہ ہونا چاہیے نظر اس کی وسیع ہونی چاہیے اور اندازہ اس کا انداز جو ہے اس کا لکھنے کا جو ہے وہ اچھوتا ہونا چاہیے اور تقریب کا کوئی اہم پہلو اس کی نظر سے وہ جھل نہیں ہونا چاہیے چھوٹے نہیں پھر کیا ہے جلسے کی نویت کو دیکھیں پھر کیا ہے تاریخ مقام حاضرین اور مقررین کا ذکر ضروری ہونا چاہیے مقررین کی تقریب جو وہاں پہ تقریب ہوگی اس کے اہم نکال شاعروں کے وہ اشارجین پر ان کو داد ملی ہو اور جناب جو صدر وہاں پہ ہوگا اس کا جو اس کے جو خیالات ہیں اس کے جو حسن ترتیب ہے جو کس اداس اس نے پیش کیا اس کو بھی نوٹ کرتے ہیں پھر کیا ہے رداد میں جو جب جب کوئی وہ جو اس کو جب آپ لکھ رہے ہوں گے تو اس میں ایک حسن ادا پیدا ہونی شاہیے اور مگر کیا ہو کہ اس قدر زیادہ نہیں ہو جائیے وہ رداد اور لبی نہیں ہو جائیے کہ وہ مضمون معلوم ہو ٹھیک ہے آغاز کا پیرا گراف موضوع کے مناسب جو اس کی مناسبت ہے اس کی طرح ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کی اسی کی حیثیت کی مطابق ہونا چاہیے پھر کیا ہے انداز جو ہے آپ کا سادہ ہو اور پروکار ہونا چاہیے پھر کیا ہے اگر آپ رداد جو لکھ رہا ہے جو رپورٹر جس کو رداد نویس کا رپورٹر بھی کہہ لیں کہ رداد جو لکھ رہا ہے تو وہ اپنا تفسرہ اس میں کوئی نہیں کرے گا ٹھیک ہے اپنی رائے یا تفسرہ یا تنقید وہ اس میں نہیں کرے اس سے گریز کرے گا ٹھیک ہے بلکہ یہ بتانا بھی اس پہ ایسا کرے گے کہ وہ جو کوئی اس پی جو جس تقریب میں وہ شامل ہے اس میں کوئی اگر نیگٹیو پوائنٹ کوئی ایسا کوئی غلط پوائنٹ کوئی کسی وہاں پہ کر بھی دیا ہو تو اس سے جو ہے وہ تھوڑا اشتناب کرنا ہے اسے تھوڑا اشارہ دے کے گزر جانا ہے ٹھیک ہوگا پھر کیا ہے کیونکہ وہاں پہ باتیں جو ہے وہ اس جلسے میں خوشگوار بھی باتیں ہوتی ہیں ناغوار پہلو بھی وہاں پہ ڈسکس ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اچھی باتیں جو وہ کھل کر بیان کریں اور جو ناغوار باتیں وہاں پہ جو کی گئی ہوں اسے ذرا گریز کریں بس ہلکہ سا اشارہ دیں پھر کیا ہے رداد جو ہے میں مقررین کا مقتصر اور جامع تارہ بھی ہونا چاہیے تاکہ نواقف کاری جو ہے ان شخصیتوں کی روشنی میں ان کی خیالات کا مطالعہ کر سکے کیونکہ خیال کو شخصیت سے الگ نہیں کیا جا سکتا پھر کیا ہے رداد کی ابدا موقع کی بناسبت سے موضوع اور شکفتہ ہونے چاہیے تاکہ کاری کے دل میں کچھ اور جاننے کی امہنگ پیدا ہو ہر لکھنے والے کا انداز اپنا ہوتا ہے اس انداز کی جھلک تحریر میں ایک فطری بات ہے جس طرح بعض تصاویر عجیب سی ہوتی ہیں اور بعض اس ذاویت سی لی جاتی ہیں کہ وہ نگاہوں سلی پڑ جاتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے بنا باہر بار دیکھ کشش ہوتی ہیں اس طرح بعض ردادیں ایسی ہوتی ہیں کہ کاری ایک نگاہ جو ہے وہ ڈالتا ہے اور نگاہ ڈال کے آگے گزر جاتا ہے اس کو پڑتا ہی نہیں تو اس لیے تو کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جو انداز لکھنے کہتا ہے جی کرتا ہے کہ وہ بلکہ نظر کو کھیچتی ہیں دیکھتا ہے آگے کیا ہوگا آگے کیا ہوگا تو اس طرح دیکھنی چاہیے تو یہ بھی بات ہے پھر کیا ہے کہ ہم کہنا چاہ رہے تھے کہ جو جب کوئی کوئی مضمون نگار مضمون لکھتا ہے اپنی آنکھوں دیکھ کا حال جو ہے وہ بیان کرتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے پھر کیا ہے اس کی وہ ایک اور پھر ہو سکتی ہے کہ جب کوئی اخبار نبی کسی واقعہ تقریب کو دیکھتا ہے اس کا لکھنے کا ناز الگ ہوگا یا پھر کوئی کاروائی جو ہوتی ہے جو کسی بزم کے سیکٹری جو اس کو دیکھ کے تحریر کرتا ہے وہ الگ اس کا ناز ہوتا ہے تو ہم نے جو یہاں پہ بات کی وہ یہ تھی کہ روداد نویسی کی بات ہم نے کی جو سمپل روداد نویسی جیسے ہم لکھتے ہیں تو اس کو اپنے مدد رکھتے ہو یہ اہم نکات نوٹ کریں گے تو ہی آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ روداد نویسی کیا چیز ہے اس کو سانسات آپ دیر سن کے نوٹ کر دیں ٹھیک ہوں گیا آج کا لیکچر ہمارا ختم ہوتا ہے وسلام